جیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک شکر الحمدللہ دعا کرتوں آپ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک رہیں خوش رہیں چلیں جی صبح صبح کا آغاز ہو گیا کچھن میں بیٹھ گئے ہیں چائے پیرے تھے ساتھ نکلیں اتارے تھے اپنے بابا کی جیسے وہ پیرے تھے پیندے پیندے چاو یہ ایسی روڑی حد مکی پی میں نے کہا میرے میاں کی نا عادت ہے جیسے نئی شرٹ پینٹ تین اوپر کچھ نے کچھ گرہ دیتے میرے میاں کی نہیں میرے خود کی بھی عادت ہے میرا سب تو پہلے میں اپنے سوٹ تیابی سالن گرانا ہندہ ہے چلو خیر بچے ہو گے تیار انہوں نے کرنے الل اللہ حافظ بچے نے بیگ نے انتہاد پا رہے انتہاد ایک پا رہے میں نو نہیں یاد کہ انہیں مشاہل دے بھی شاہد پا رہے سی یا لکمان دے پتہ نہیں کہ انہوں نے چھوٹے نے تاں بھوتا فیل ہندہ ہے موسیقی کار کو ارکے تو اب میں واپس کچھن میں آگئی ہوں میں نے کہا جو بھی ناشتہ چھوٹا مٹا کیا ہے جو برطن پڑے ہیں خالی تھی مشین راہت کی شکر ہے بڑا مزا آندہ جو مشین خالی ہوئے ہیں حالانکہ واش کی یہ بھی ہوتے ہیں نکالنے ہوتے ہوئے پتہ نو پتہ جان جاندی سا ڈی ہوئے ہیں ساسی بڑے ماتھے ہوئے ہیں ویسے نساب لائے ہیں تے جدو تسی پاکستان تو آزتہ سے ہو گیا وہ نا دے مشکت مینے تو اتھے دی ویک نا برطن دو نا لی خاص دے فیر تسی کہنے نی شکر اللہ میں دے اللہ میں جی شکر گرید آوے اللہ میں جی سابنوں اے دے مشین دوے سابنوں پاکستان کنوں دوے پاکستان جنی بجلی خراب جاندی ہوتے مشینے کی خرابی ہونا ہوتے دے کوئی حال ہی نہیں ہے چلے کوئی نہیں وہ انہا بندے کو عادت پڑ جیتے جس کا ہم نے جیڑے پاڑ لے چی تسی وارڈ جو نہ ہوئے اوہ دے جنال تسی ساتھ سو جی جاندے وہ ہی تسی تنو عادت پہ گاندی میرا مطلب کہند ہے میری مسالہ میں ہی انجرے پوٹھنیاں سیدھنیاں نے تن سمجھ آ جا دے واجی واجی کر لیا کرو نہ سمجھ آئے دے پھر چوپ کر جا کرو کچھ لیا نہ کرو چلے جی کچھ لے کو میں نے دو ہاتھ لگا لی ہیں ساسوب کر کے میں بنانے لگے اپنے لی چاہے دل کر رہا تھا جا کے پہلے لیٹ جاؤں پھر میں آکے چاہے بنا ہونا کیونکہ کہتے ہیں لیٹنے کو نید نہیں آتی ویسے ایک گھنٹہ ہوتا ہے جا کے ریسٹ کرلوں پھر اس کے بعد میں نہ چاہے بنا لوں لیکن میں نے چاہے ساتھ ہی رکھ لی اچھا یہ میرے میرے رات کو لیڈل گئے تھے انہوں نے بڑے آئے دے کام ہوں دیں تو میں آئے نا صبح اٹھی جب واپس آئی نا کیچر میں بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہے تو یہ دو بوکس پڑے ہوئے تھے ایک تھے مسالہ بوکس جو ہوتے ہیں وہ والے اور ایک ویسے جو ہوتے ہیں تو میں یہ جو ڈب میں بھی آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں کہ میں صحیح ہوں کہ غلط ہوں تو خیر ابھی سب سے پہلے میں چاہے بنا رہی ہوں میں ناشتے سے پہلے دس منٹ پندرہ منٹ پہلے یہ گولی کھاتی ہوں تھائرنس کی سب کہتے ہیں آپ کون سی ٹیبلٹ کھاتے ہیں اچھا بات سنیں میری طرف دیکھیں یا کسی سے پوچھ کے نہ یوز کریں آپ نے اپنی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اس کو چیک اپ کروانا ہے اس نے آپ کا خون لینا ہے اس نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو کون سی ٹیبل میلی گرام میں دینی ہے میری بھی جو ہے نا ایک سو سینتی میلی گرام ہے نا میں سو نا پنجا میں بشکاری لٹکتی رہنی ہے تو کبھی بھی کسی کی دوسرے بندے کی ٹیبلٹ یا کوئی میڈیسن کا نام لے کے وہ والی میڈیسن آپ نے یوز نہیں کرنی ویسے بھی اگر میری آپ ٹیبلٹ دیکھ بھی رہے نا تو آپ کو وہ میڈیکل سٹور والوں کبھی بھی نہیں دینی کیونکہ وہ ڈاکٹر کی سیر کے بغیر جو سلپ کے بغیر آپ کو میڈیسن نہیں دیں گی نا تو مجھے پاکستان سے یہ در ادر سے بڑے میسیج آتے ہیں کہ آپ کو ان سی ٹیبلٹ یوز کرتے ہیں میں دکھا دیا لیکن آپ یوز نہ کرنا جب تک آپ کو خود ڈاکٹر نہ بولیں کیونکہ بڑی ضروری ہے جنی میڈیسن ہے نا بڑی ضروری ہے اسی حلکہ لینے ہے تھائر ایڈ جن تھائر ایڈ جن تھائر ایڈ ڈاکٹری توڑ دینا کینسر دے برابر ایک رنگ بیماری نوں گھن دینے نا تو خیر اللہ تعالیٰ معاف کریں کسی کو بھی نہ ہو مجھے تو ہو ہے نا مجھے پتا کتنی اس کی سائیڈ افیکٹ ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا ہے ہاں ڈبے ہاں ڈبے کا الگ الگ اوپر لکھا ہوئی بہ کری سمس تو مجھے اتنی حسی آ رہی تھی میں نے کہا آئے میں کتے یوز نکال سنیتے ہیں خیر جس کے اوپر لکھا ہے وہ تو میں نہیں کروں گی کیا کروں گی در میں تو چلو سالانسلنٹ بندہ فریج میرا کے لیتے ہیں باقی بوکس کے اوپر سے سٹار اور اسے پول شروع بنیا ہے میں نے کہا چلو گزارہ مزارہ ہو جائ گا تو خیر یہ لے کے آئے تھا بھی میں وہ جو مسائلے ڈالنے والے نا وہ بھی نکال کے دکھاتی ہوں ابھی میرے مسائلے بوکس مجھے چاہیے نہیں تھا انہوں پتا ہوئے بینوں مرچاں نمک مرچے والے جو ڈبے مجھے بڑے پساند آتے ہیں میں کئی بھی جاؤں میں ایسا اٹھا لیتی ہوں تو خیر ہے یہ مجھے بڑے کیوٹ کیوٹ سے لگے یہ کتنے بارہ تھی ٹوٹل نا اندر پتا نہیں کتنے کے آئے شاید دس یورو کے آئے ہوں گے لیکن اچھے کوالٹی تھی پلاسٹر کے شیشے کے نہیں ہے یہ لیتل سے لے کے آئے ہیں تو بڑے سائز میں بھی ہے جیسے یہ بارہ چھے بھی ہیں چار بھی ہیں ایسے بھی میں نے دیکھے تھے کیا کہ ریل جو بندی ہے وہاں پہ تو جب یہ لے کے آئے تو میں نے کہا یہ میں نے رات کوئی دیکھے تھے تو کتھے وہ لے نے تو خواب چھے میں خواب نہیں دیکھے میں نے بھی اسی سٹوری کسی کی دیکھی تھی تو خیر جیسے دیکھو کہتا ہوں کہتا ہے تو خیر جو دبشا پہ میں نے اب کوئی کھول کے دکھا دیں گے یہ کال لے کے آئے ترکی مارکٹ کی جلیبی میں اس کو کہتی پتہ نہیں ان کی سویٹ ہے کیا اس کو اس کے اندر اتنا شیرہ ہوتا ہے جیسے ہماری جلیبیوں میں بھی نہیں ہوتا جتنے اس کے اندر شیرہ ہوتا چینی والا دندی کاٹنی اتنا زیادہ گرتے ہیں تو خیر میں تھوڑی سے لیتی ہوں ساتھ چائے بنا رہی ہوں امی جی کی اور اپنی تو یہ امی جی کے چٹی صفحہ ہے جو چاہے نا یہ امی جی کی بن رہی ہے تو اس ساتھ پہنگی ہو تو اسی بکری بنا دیں گے امیجے جی جی کے کچھ دودھ پتی والی اور میں دودھ پتی والی پیتی میں اور وہ چینی بھی پیتے ہیں اس لیے میں ان ان کی بناتی ہیں ان کو دودھ پتی دیتی تاکہ وہ کہتے ہیں میں تو ایسے والی چائے پی رہے تو پھر ان کو پسند نہیں آتی تو ان کے میں الیگ بناتی ہوں ہمی جی کے چاہے دوسری میری تو خیر ابھی چائے پیتے ہیں اور ساتھ ایک بوکس آیا جس کو نا اپننگ اب لکمان کرے گا مجھے نہیں پتا تھا یہ کس کی چیز ہے سارے اچھا صبح یہ بوکسہ ہے جیسے جیسے کوئی آ رہا ہے نا اے کی داوے اے کی داوے اے کی داوے اے گیا ہے او کے انت وال مجھے تنی اسی آ رہا ہے میں کہ کڑا میمبر کا آردہ رہ گا جنہیں میں نے پوچھنا بوکس کی داوے اور جس کا ہے وہ بھی تک آیا نہیں تھا اب وہ یونی سے واپس آیا اور اس ہی نہیں بتا دے یہ تو میرا میرا ہے نا پارسل میں نے کہا حد مکی پی صبح کا پوچھ پوچھ کے صاحب اور میں بتا بدا کی پتا نہیں کس کیا پتا نہیں کس کیا تو خیر لکمان نے جو شوز ہے نا وہ سنایپ سے کروائے تھے بچٹیل وہ آ گئے ہیں اور مجھے دکھا رہا ہے ابھی ایسے دکھائے گا پھر پیان کے دکھائے گا جو چھوٹے بچے نہیں دکھاتے گھوم گھوم گے گھوم گے مجھے کہا یہ دیکھیں نیچے سے لگنی رہا ہے اوپر سے لگنی رہا ہے میں نے کہا ہائی ہائیل کمار بہت سونے بہت سنے نہیں آپ سونے کہہ رہے ہیں اب یہ کہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے تو میں نے کہا بہت اچھے بہت اچھے یہ بہت کام شوز لیتا ہے لیکن تھوڑے مہنگے والے لیتا ہے اور کام کام کہتے ہیں اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتا شوز کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتا اچھے لیتا ہے لیکن نیکے دفعہ لیتے ہیں سال دو سال کے بعد دوسری دفعہ لیتے ہیں تو خیر کام چلتے رہتے ہیں گھر کی چیزیں آتی جاتی رہتے ہیں ماشاءاللہ تعالیٰ دیتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ صاحب کو دے سب کو دو اپنی واتوے چوہی نا سچی تترہ دل کردہ ہوئے کہ اللہ میاں جی انہوں ڈریکٹ دوے اے نکیدہ اللہ میاں جی سانو اکثر دعا کرلی دی نا کہ اللہ میاں نا دوے کسی میدی بھی حلپ کرتے کے لیکن پھر دعا کرنے اللہ میاں جی تسی ڈریکٹ ہونا نا دوو تسی سانو نا دوو تسی ڈریکٹ ہونا نا دوو تاکہ نا دے ضرورتہ پوری ہیں ہونڈ خیر اب بھی آفیا کا کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا سنیکس ٹائب مانگری تھی اس نے خود سے بنائے ہیں پندرہ منٹ پہ اس نے لگایا اور خود فرس ٹائم سٹارٹ کے اور ڈانس کرنے لگی واجبہ میں کر رہی ہوں اچھا کل میں نے سٹوڑی لگایا تھی نان بنائے تلے پاکستان کی تنو پتہ چیدو تسی جان دے اور پھر اندھیں چیزہ کھا کے واپس آکے یادہ لمبی ڈیٹ تک رہن دے گا تو نان لے کیا تھے ترکی مارکیٹ سے وہ میرے پاس پڑے ہوئے تھے میں نے کہا چلو آج ان کو میں ڈپ کر کے نا تلے نان بنائے میں نے لیا بیسن اندر ڈالوں گی نمک لال مرچ اور ساتھ ڈالوں گی گرم سالہ سوکھا دنیا تھوڑی سے جوائن بھی ڈالوں گی شاید وہ نظر نہ آئے آپ کو لیکن میں نے باز میں ڈالوں سے چھوٹکی سی نا اور ساتھ اس کے اندر جائے گی تھوکھی میتھی اور میں ہرا پیاز کہہ رہی ہوں ہرا دنیا ڈالوں گی اور میں ڈالوں گی پیاز اور ڈالوں گی کیا ہری مرچیں اور دادر مرچ بھی ڈالوں گی ان کو ڈال کے جیسے آپ پکوڑوں کا مسالہ بناتے ہیں آلو بھی میں ڈال سکتے ہیں بریک لیکن میں نے آلو ڈال لینے جلدی جلدی والے چاہید اس نے میں کہا اہی پاؤ بجائے کے آلو ہورے گلن نا گلن اترے بریک بریک تو میں نے خیر پیاز اور ہری مرچ اور دنیا اچھا تھا ڈال کے اس کو میں کروں گی مکس تو پانی کے ساتھ اتنا پتلا بھی نہیں کرنا اتنا موٹا بھی نہیں اس کا پیس بنانا جیسے میں بھی بنا ہوں گنا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا تو اس کو بس گمانا گمانا ہے تاکہ اس کی جو وائٹ والے گھٹلیں ہیں وہ بھی مطلب ختم ہو جانا ہے نہ ہوئے کہ تسی تلو جاتا ڈچٹے چٹے پورڈر نظر آ جاوے تو اس کو اچھی طرح مکس کر کے میں نے سائے پراک لیا اس کو فورا نہیں بنانا ہے تو پھر آپ پیس بنانا ہے تو پتہ ڈرائی ہو جاتا پھر پانی ڈالنا پڑے گا تو ایک ہی نان میں کو پیاس ہی میں نے کہا چلو اس کے تین چار پانچ ٹکڑے کر کے نا تو کیونکہ یہ موٹے نان ہوتے ہیں نارمل تو جو پاکستان نے نان کلچے ہوتے ہیں وہ تو آپ کو بتا ہے کہ اپنگ مزا ہے پھر انہوں سے کی کری گے گزارا دے کرنا ہے نا یہ دیکھیں ایسے اس کو میں ڈپ کرنا ہے اور اوئل میں میں نے اس کو فرائے کر لینا ہے کال سٹوئی لگائے تو صاحب کہتے ہیں ریسپی دے نان کی ریسپی گھر میں بھی میں نان بناتی ہوں وہ میں کافی دفعہ شیئر کیا ہے وہ بھی میرے نان بچتے ہیں تو ان کو بھی ایسے مسالہ لگا کے فرائے کر لیتی ہوں اگر ایس ترکی مارکرس اگر آپ لے آتے ہیں تو ان کو بھی ایسے بنا لے تو یہ پکوڑا کہہ لیں نان پکوڑا کہہ لیں کچھ کہہ لیں جو مرضی آپ اس کو نام دے مطلب کہا ہے کہ کھان دا مزے والا کھانا بن جانتا ہے تاڑا چاہ جنال شام دانا اچھا سنیکس بن جاتا ہے ساتھ میں نے یہ میرے میاں کھائیں گے میں کھاؤں گے اور ساتھ کھائیں گے امی جی چٹنی تھی نہیں کیونکہ دہی ختم تھا اور میں نے لیا کیچپ جو میں بالکل بھی نہیں یوز کروں گی بس راکھ لیتی مجھے ایسے لگ رہا تھا میں نوالا لیا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے نان کا اپنیٹیز ختم ہو گیا اور یہ ہے میرے میاں جی چلو جی تمہوں میں یاد رکھیں کال ہوں گی واپس اللہ حافظ